جنگ ہے ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہاؤسلوں سے لڑی جاتی جس کا ہاؤسلہ ٹوٹے گا وہ شکست کھائے گا اور جس کا ہاؤسلہ مضبوط ہوگا وہ فتحیاب ہوگا اب اس ہاؤسلے کے نیچے جو ہے جو اہم ترین چیزیں یہ ہاؤسلہ جس پر ٹرول کرتا ہے وہ ہے پروپیگنڈا وار دنیا میں دھائی عرب کی عبادی جو ہے اردو اور ہندی سمجھتی ہے جس کے اندر بنگلہ دیش انڈیا پاکستان نیپال بھوٹان افغانستان اور عرب ریاستوں کے اندر موجود لوگ تاکہ ان کا مائن بنایا جائے حماس کو حزباللہ کو ٹروریسٹ ٹروریسٹ آتنگ وادی اس پر ہم نے ایک تفصیل سے پروپیگنڈا وار اس دن سے ہم نے سنبھالا اور یہ کہہ کہ سنبھالا کہ اب اس کا مقابلہ پروپیگنڈے کا ہم کریں گے یعنی کہ ہم اس وار کے اندر 28 اکتوبر کو شامل ہوئے اس پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے 28 اکتوبر 4 نومبر 11 نومبر اور 18 نومبر یہ وہ چار پروگرام لگاتار ایک مہینے کے اندر تھے جس کے اندر اس جنگ کے تمام خود و خال میں نے آپ کے سامنے پیش کریں اور کافی حد تک تو میں آپ سے کہتی رہی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہی بات حسن نصر اللہ کے میں بیانات میں سن رہی ہوں جنگ کا نظریہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا اور سہونیوں کے لیے حیکل سلمانی تھا یہ تیہ ہوا کہ اسرائیل دیفنس فورس مقابلہ کرے گی القuds برگیٹ کا اب جس کو آنا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آ جائے اور جس نے ادھر سے آنا ہے وہ القuds برگیٹ کے ساتھ آ جائے یہ تیہ ہو گیا دنیا میں القuds برگیٹ میں بھی اس دن ایک چیز تیہ ہوئی ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ان کا یہ تیہ ہوا کہ ایران نے یہ تیہ کیا کہ جتنے بھی حملے ہوں گے یا جو بھی جنگ لڑی جائے گی اس کو پابند ہے ہم حماس کو فالو کرنے میں وہ کہے گی یہاں لڑنا ہے یہاں لڑنا ہے یہاں لڑنا ہے اچھا اچھا یعنی ان کیوں آرڈر پہ کام ہوگا بلکل تہت آئیے آرڈر وول کریں گے اور ایکشن ان کا ہوگا بلکل اچھا کب اندر داخل ہونا ہے کب آگے جانا ہے کب وائرنگ کرنی ہے کب حملہ کرنا ہے یہ سب حماس کا تہتہ علاوہ ایک صورت کے کہ اگر اس نے ریٹیلیٹ کی اللہ کے گھر کے اوپر مسجد اقصہ پہ تو پھر کسی سے پوچھنے یہ اس دور کے دور کے خیبر کے اوپر ضرب حیدری تھا یہاں اسرائیل حوصلہ ہار گئے اسرائیل کی حوصلے پاش پاش ہو گئے عالمی طاقتوں کے حوصلے پاش پاش ہو گئے کیونکہ فیفت ایلیمنٹ وار کا ایران نے مظاہرہ کیا تمام ٹیکنالوجیز جام کر دی ان کے اوپر ریٹیلیٹ کا رستہ ہی نہیں ملا نہ ہی نئیر بیسس کے اوپر نہ ہی ڈرون کے اوپر یہ جب واپس ہی نہیں آنے تھے تو یہ بتاتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ گرا دی وہ واپس کون سے آنے دی جو تم نے گرا دی وہ تو سیدھا جا کے ٹارگیٹ پہ ہٹوں ہیں تم تو نو سو کلومیٹر مسکو نہیں روک سکے تمہارے ایک سو تیرہ جہاز آوامے تھے فائٹر جیٹ ان کو روکنے کے لیے تم نے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر کے آئرن ڈوم ان پہ فائر کیے وہ بھی بیکار ہو گئے ختم ہو گئے ٹوٹل ان کا نقصان جو ہے تین اشاریہ چھ ارب ڈالر کا ہوا کس کا؟ اسرائیل کا اور جو اس کو روکنے کی مد میں آیا وہ ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا یہ نقصان تھا بہرحال یہ اس دور کی ضربہ ہیدری تھی اس کے بعد حصلہ ختم ہوا اب پالیسی یہ ہماری تم ایک حملہ کرو گے ہم اس کے جواب میں دس کریں گے اب جو آپ تیزی آتی بھی دیکھ رہے ہیں عزباللہ کے اوپر عزباللہ جس طرح حملے کر رہا ہے یہ ایک کے جواب میں اب ہم دس مار رہے ہیں آج کی تاریخ میں لکھ لو کہ تم جتنے میزائل ایران پر فائر کرو گے وہ فیفت ایلیمنٹ کے تحت پلٹائے گا اور تمہارے پہ ہی دے مارے گا تمہارے میزائل ہی تمہارے خاتمے کا سبب بنے گا ایک شیر کے اندر پیغام ہے اگر آپ کو سمجھ میں آجائے جنگ ہماری جاری ہے تاغوت پہ لرزہ تاری ہے بیت المقدس کی باری ہے آزادی کی تیاری ہے بہت جل انشاءاللہ اسلام کا پرچمیاں نصف کر کے تمہیں جواب دیں گے اور تمام دنیا کو جواب دیں گے کہ تم تو خیلی اس کے گرنے کا انتظار کر رہے تھے اور بچانے والے جو اللہ کی فہنچتی اس کو گئی بھی بچایا بھی فتح بھی کیا اور یہی تازیانہ تمہیں دیں گے انشاءاللہ تم یہ فتح دیکھ کے اپنی قبروں میں عالمین کی لانت سمیٹھ کے جاؤ گے